تیرے کرم کی کیا بات مولا بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ تیبین الطاہرین واصحابه الاکرمین اجمعین بزرگانے ملت برادرانے عزیز آج کا یہ جلسہ ہمارے محترم رزوان پاشا صاحب اور ان کے ساتھیوں کی جانب سے مناخت کیا گیا اور اس کا عنوان خلافہ راشدین رکھا خلافہ راشدین کا مطلب ہی یہ ہے کہ چار کو ماننے والا ہی سننی ہے چار میں سے کسی ایک کو بھی انکار کیا تو وہ سننی نہیں ہے یہی عقیدہ ہمارے بزرگوں کا رہا اور تمام مسلمانوں کا رہا اور آج تک یہی عقیدہ اہل سنت کا ہے اور خیامت تک یہی عقیدہ اہل سنت کا رہے گا میرے بزرگوں اور دوستوں عقیدہ کا ثبوت یا اور فضائل کا ثبوت کس کی بنا پر ہوتا ہے عقیدہ ہمارے خیال کی بنیاد پر عقیدہ بنتا ہے یا کتاب و سنت کی بنیاد پر عقیدہ بنتا ہے تو ہر آدمی کو یہ مانا پڑے گا کہ عقیدہ کتاب و سنت کی بنا پر بنتا ہے کسی کے خیال خیاس اور اس کے اپنے فکر سے عقیدہ نہیں بنتا اگر ایسا ہوتا کہ ہم اپنے خیال سے کوئی عقیدہ بنا لے سکتے تو پھر انبیاء کی ضرورت نہیں تھی عقیدہ انبیاء سے ملتا ہے دین انبیاء سے ملتا ہے کسی اور سے نہیں ملتا یہ بات اچھی طرح سے آپ کو پھر اسی طرح میرے بزرگاں اور دوستو یہ بھی بات یاد رکھو کہ ساری کائنات میں سب سے افضل جماعت کون ہے تو ہر مسلمان جانتا ہے کہ ساری کائنات میں سب سے افضل جماعت انبیاء کرام علیہ السلام کی دماغت اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے کوئی شک نہیں ہے اور آپ جو جانتے ہیں وہ یہ کلمہ کلمہ میں کیا کہا گیا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لا یہ بنیاد ہے کہ توحید اصل بنیاد ہے ایمان کی اسلام کی اصل بنیاد توحید ہے اگر توحید سے ہٹے تو رسالت میں جگہ نہیں ملے گی رسالت سے ہٹے تو صحابیت میں اس کو کوئی جگہ نہیں ملے گی صحابیت سے ہٹے تو ولایت میں اس کو کوئی جگہ نہیں ملے گی وہاں اس کا کوئی مقام نہیں ہوگا اور وہ کوئی اس کو جو چاہنے والا نہیں ہوگا اب آپ جانتے ہیں کہ یہود و نصارہ اپنے نبیوں کو خدا کا بیٹا بولے کیا اسلام خبول کیا اس کو کیا حضور پاک علیہ السلام نے ان کے بارے میں سکت فرمایا رد فرمایا تردید فرما جب نبی خدا کا بیٹا نہیں بن سکتا نبی ہونے کے باوجود وہ خدای کا دعوی نہیں کر سکتے ان کے لئے خدای کا دعوی نہیں ہو سکتا تو پھر غیر نبی کے لئے خدا کا دعوی کیسے ہو سکتا اگر کوئی دعوی کرتا ہے تو کیا اس کو خبول کیا جا سکتا ہے کیا اس کو اسلام کا اخیرہ مانا جا سکتا ہے ہرگز نہیں مانا نہ خدا کا کوئی شریک ہے نہ رسول خدا کا کوئی شریک ہے اگر کوئی یہ دعوی کرے کہ میں نبی ہوں میں رسول ہوں تو ساری دنیا کہتی ہے کہ وہ جھوٹا ہے وہ ملعون ہے وہ کافر تو اسی طرح کلمے کی بنیاد یہ ہے کہ کوئی خدا کا شریک نہیں اور کوئی رسول خدا کا شریک نہیں اس کو اگر مانتا ہے تو وہ ایمان ہے اگر اس کو نہیں مانتا ہے نہیں ماننے والے بھی ہیں خدا کا شریک بتلانے والے بھی ہیں اور نبی کے شریک بتلانے والے بھی ہیں ان سے ہمارا تعلق نہیں ان سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہم دونوں کو بھی اسلام سے خارج سمجھتے اسی لئے خاتم النبیین کا جو مسئلہ قتم نبوت کا جو مسئلہ ہے وہ بالکل ساری امت اسلامیہ کا متفق علیہ مسئلہ یہ ہے اسی طرح میرے بزرگو اور دوستو انبیاء کے بعد سب سے افضل و عالی جماعت کونسی ہے صحابہ کی جماعت سب سے افضل و عالی جماعت صحابہ کی جماعت ہے صحابی کس کو کہتے ہیں صحابی کی تاریف کیا ہے جو ایک لاکھ نماز پڑے وہ صحابی یہ نہیں ہے تاریف جو دس حج کرے وہ صحابی وہ تاریف نہیں ہے جو اتنے کتابیں نیجے سے لے کر کامل تک کی کتابیں پڑھیں وہ صحابی نہیں ہے پھر کون ہے صحابی صحابی وہ ہے جو ایک لمحے کے لیے حضور پاک علیہ السلام کو دیکھ لے ایمان کی حالت میں وہ صحابی ہے اس میں نہ عمل کا دخل ہے نہ علم کا دخل ہے نہ کچھ اور چیز کا دخل امام آزم علم بڑے ہوں گے امام بخاری علم بڑے ہوں گے اور فقہاء علماء محدثین سب اپنے علم بڑے ہوں گے لیکن کوئی بھی ایک صحابی کے برابر ہونے کا دعویٰ نہیں کر سکتا بطلایا گیا کہ اگر سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر خیامت تک جتنے بھی آنے والے مسلمان ہیں جس میں اختاب ہوں گے اولیاء ہوں گے اور 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 سب ہوں گے علماء ہوں گے فقہ ہوں گے سب ہوں گے ان سب کو ایک طرف کر دو اور ایک سب سے چھوٹے صحابی کو ایک طرف کر دو تو یہ ساری کائنات مل کر وہ صحابی کے برابر ہونے کا دعویٰ نہیں کر سکتی صحابی سے بڑھنے کا تو بہت آگے کا معاملہ ہے برابری کا دعویٰ نہیں کر سکتی کیوں کہ اللہ نے اس کو جو نعمت دی ہے وہ نعمت کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا وہ نعمت دیدارِ مصطفیٰ کی نعمت ہے وہ علم کی نعمت ہے علم اور بات ہے علم اور چیز ہے علم کی فضیلت اپنی جگہ ہے عمل کی فضیلت اپنی جگہ ہے لیکن صحابہ کو صحابیت کا درجہ نہ علم سے ہے نہ عمل سے ہے نہ کسی اور چیز سے صرف دیدارِ مصطفیٰ کی وجہ سے اس لئے آپ کا ارشاد ہے اللہ اللہ فی اصحابی اے لوگو میرے صحابہ کے بارے میں زبان کھولنے سے خدا سے ڈرو خدا سے ڈرو خدا سے ڈرو کہیں تمہاری لغزش تمہارے لئے آخرت کے عذاب کا باعث نہ بڑھنے صحابہ سے گناہ ہوئے ہوئے خطائے ہوئے ہوئے اس کے تم ذمہ دار ہیں اس کے تم مصول نہیں یہ نہیں کہا گیا کہ صحابہ معصوم ہے ہمارا بھی اخیرہ نہیں ہے کہ صحابہ معصوم ہے ہم مانتے ہیں ہم جانتے ہیں کہ صحابہ سے غلطیاں ہوئیں کچھ خطائے ہوئیں گناہ ہوئیں لیکن دوسری طرف خدا کی رحمت ان پر یہ ہے کہ حضرت حاطب بن بلتا رضی اللہ تعالیٰ انہو یہاں مسلمانوں میں رائے مشورہ ہو رہا تھا کہ کافروں سے جنگ کرنا تو کیسا کرنا اس کا کیا انداز کیا طریقہ ہوگا یہ جو راست کی بات تھی حضرت حاطب بن بلتا رضی اللہ تعالیٰ انہو کفار مکہ کو پہنچا دی وہ چیز پکڑی گئی حضور پاک علیہ السلام کے پاس وہ چیز لائی گئی حضرت عمر جلال میں ہیں کہہ رہے ہیں کہ حضور آپ اجازت دیجئے کہ میں اس کی گردن اور آٹھوں آپ نے فرمایا ہمار پھر حضرت بلتا سے آپ نے پوچھا کہ اس حرکت کی وجہ کیا ہے سبب کیا ہے انہوں نے کہا کہ حضور کوئی نفاق کی وجہ سے نہیں کوئی اور انحراف کی وجہ سے نہیں صرف اس غرص سے کہ تمام لوگوں کے وہاں رشتہ دار ہیں خبیلہ ہے میرا کوئی نہیں ہے شاید اس کی وجہ سے وہاں میرے جو لوگ ہیں جو اساسہ ہے اس کی حفاظت ہو اس غرص سے میں نے کیا آپ نے فرمایا معاف پھر جو صحابہ تیش میں تھے جلال میں تھے ان سے فرمایا کیا تم نے یہ نہیں سنا اہلِ بدر کے بارے میں کہ اب بدر کے بعد تم جو چاہو کر وہ سب معاف ہے بدر کے بعد جو بھی غلطی اہلِ بدر کریں گے وہ خدا کے پاس معاف ہے کیا دو دنیا کوئی تاریخ کوئی مثال دے سکتی ہے کہ جس کے گناہ نبیہ انبیاء کرام تو معصوم ہیں لیکن انبیاء کے سر امتیوں میں کسی کے گناہ معاف ہوئے ہیں تو اے صحابہ بدر ہے ان میں بھی درجات صحابہ میں بھی درجات ہے ان میں بھی مراتب ہیں ان کے اپنے مراتب ان کی جگہ ہے اس وجہ سے ہمارے اہلِ سنت و جماعت کا یہ اخیدہ ہے کہ حضور پاک علیہ السلام نے جن لوگوں کو جنت کی خوشخبری دی سراحت یہ خوشخبری اور ہے کہ جو اس نے مجھے دیکھا اس پہ آتش دوزہ خرام ہے لیکن جن کا نام لے کر اصلہِ مبشرا بھی ہیں اہلِ بیعتِ اتھار بھی ہیں اور بعض صحابہ بھی ہیں ان کو بھی اپنے تخصیص کے ساتھ خوشخبری دی تو میرے بزرگاہ اور دوستو ہریئے کے اپنے مراتب ہیں کسی سے محبت کا یہ مطلب نہیں کہ اپنی یہ محبت کسی کی توہن پہ میں خائم کرو میں اپنے باپ کی محبت رکھتا ہوں تو یہ محبت میری دل کی محبت ہے لیکن یہ محبت میں چسا کی توہن پہ رکھوں تو یہ محبت نہیں ہے محبت محبت اسلام کی بنیاد پر ہے محبت ایمان کی بنیاد پر ہے محبت ان کے کمال کی بنیاد پر ہے ہماری یہ محبت کسی کی توہن پہ نہیں ہو سکتی کسی اور کے بارے میں ہم نہیں سو سکتے میرے بزرگ اور دوستو صحابہ یہ آپس میں بھائی بھائی ہے ان میں تفریق پیگا کرنا ان میں ایک دوسرے کو بشمن بتلانا حرام ہے ناجائز ہے رائے کا اختلاف رہا صحابہ رائے کا اختلاف گناہ نہیں ہے ہو سکتا ہے کیونکہ وہ بھی انسان ہے رائے کا اختلاف ہو سکتا ہے اجتہار کا اختلاف ہو سکتا ہے لیکن اخیرے کا اختلاف نہیں تھا صحابہ میں یاد لکھو صحابہ پورے کے پورے صحابہ سنی عقائد کے تھے سنی عقائد اس کے سوا ان کا کوئی اور اخیرہ نہیں تھا کیا آپ نہیں دیکھتے کہ حضرت امی سلمہ رضی اللہ تعالیٰ انہا کے پاس حضور پاک علیہ السلام کے موہے مبارک تھے جب کبھی کسی کو آشوبے چشم ہو یا کوئی اور بیماری لاحق ہو تو وہ ایک پیالے میں پانی بھیج دیتے حضرت امی سلمہ رضی اللہ تعالیٰ انہا کے پاس کہ جاؤ ان کے پاس موہ مبارک ہیں وہ موہ مبارک اگر اس پانی میں رکھ دیں گے تو وہ پانی ہمارے لئے باعث برکت بنے گا باعث شفا بنے گا تو کوئی حدیث میں نہیں بتلایا گیا کہ ایسا تم میرے موہ مبارک کے ساتھ کرو لیکن ان کی محبت ان کا اخیدہ تھا کہ یہ شفا کا حضریہ ہے یہ برکت والا جو ہے معاملہ اس طرح سے میرے بزرگو اور دوستو بے شمار واقعات ہیں بے شمار معاملات تفصیلات کا وقت نہیں ہیں لیکن یاد رکھو کہ صحابہ کے درمیان اختلاف پیدا کرنا صحابہ کے درمیان کوئی جو ہے نفاق پیدا کرنا یہ اہل سنت و جماعت کے خلاف اخیدہ ہے اسی طرح اب تم یہ صحابہ ہیں تابعین ہیں تبع تابعین ہیں اولیاء ہیں اب ان تمام کو تم دیکھ نہیں سکتے ان تمام کی کتابیں پڑھ نہیں سکتے تو کم سے کم حضور غوث پاک کی کتابیں پڑھ لو حضور بندہ نواز کی کتابیں پڑھ لو تو سنیت کے لئے کافی ہے سنیت کے لئے کافی ہے اور کوئی چیز کے دوسرے اور ہیں صبح ہے لیکن ہم جب اپنے کو خادری بول رہے ہیں تو پھر حضرت کی کتاب سے ہٹ نہیں سکتے حضرت کے اخیرے سے ہٹ نہیں سکتے حضرت کے موائش سے ہٹ نہیں سکتے ہم اگر چشتی بول رہے ہیں تو پندہ نواز کے کتاب سے ہٹ نہیں سکتے ان کے لخائش سے ہٹ نہیں سکتے دشمہ تو میرے بزرگار دوستو یہ بولو کہ ہم سنی ہیں اور ہماری سنیت وہ نہیں ہے جو کسی سے متاثر ہو اگر کسی سے متاثر ہو کہ کچھ کہا جا رہا ہے تو وہ سنیت نہیں ہے اگر ہماری سنیت حضور غوث پا کے مطابق ہے تو وہ ہماری سنیت صحیح ہے حضور بندہ نواز کے مطابق صحیح ہے تو وہ سنیت صحیح ہے اگرچہ کہ ہم اپنے نام کے ساتھ کتنے بھی القاب لگا لگ دس ہزار القاب لگا لو لیکن القاب لگانے سے سنیت ثابت نہیں ہوتی تو میرے بزرگار دوستو مائے مبارک بار دیتا ہوں ہمارے عزیزم رضوان پاشا صاحب کو اور ساتھیوں کو کہ آج کے اس بگڑے ہوئے ماحول میں سنیت کو تازہ کرنے سنیت کو عام کرنے کے لئے انہوں نے اس جلسے کا انخاب کیا اور اس انوان کا انتخاب کیا اللہ ان کا جزائق خیر دے میں دعا کرتا ہوں کہ پروردگار جب تک کہ ہماری حیات ہے سنیت پہ رکھ اور موت بھی سنیت پہ فرما صلی اللہ تعالی لا خیر قلقه ونور عرشه ولا آله التيبین واصحابه الأكرمین أجمعین برحمت سنیت پہ